اسلام علیکم وعلیکم اسلام عاطف صاحب کیسے ہیں جی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ریو ورز یہ چیک کریں اس ٹائم میں آپ کو پنڈی سلام آمباد کی سب سے بڑی شاک میں لے کے آئے ہوں جس میں آپ کو امپورٹڈ ریمز اور یہ ٹائرز کمپلیٹ ایک بہت بڑا شوروم ہے یہاں پہ لے کے آئے ہوں دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ آئیں گے تو آپ کو ہر چیز ملے گی اور یہ سارے امپورٹڈ ریمز ہیں اور اچھا عاطف صاحب آپ کے پاس ہم آئے ہیں آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہیں یہ بڑی گاڑیاں نہیں چھوٹی گاڑیاں جو چودہ ریم پندرہ پندرہ تک کی یا سولہ تک ہے میرا خلی اس کی آپ نے پرائیس بتانی ہے اور تاکہ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے کہ ابھی کیا پرائیس چال رہی ہے جی بہت شکریہ خورم بھائی ہم آج بات کر لیتے ہیں پندرہ اور سولہ سائیس پہ کیونکہ ان کی کارز زیادہ ہیں چودہ اور تیرہ اور بارہ پہ اگر جائیں گے تو ویڈیو بہت لینٹھی ہو جائیں گے اس کو کسی اور اس پہ رکھ لیتے ہیں پندرہ سے سٹارڈ لے لیتے ہیں چلیں پندرہ تو پندرہ میں ہمارے پاس پندرہ میں بھی جو کارز ہونڈا سٹی ہے جیسے کرولا ہے اور سیزوکی کچھ ویریانٹ ہیں مرسو بیچی کی کچھ کارز ہیں جو چار نٹ میں آتے ہیں ہم ان کی بات کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کی پرائس ہے سر نائنٹی فائیو سازن روپیز پر سٹ کی ٹھیک ہے سیم وی میں یہ ایک سپوکس والا بڑا خوبصورت ریم ہے یہ بھی سلور کلر میں ایم آر ہیگ برینڈ کا ریم ہے یہ بھی لائٹ بیٹ کٹیگری کا ریم ہے اور پرائس اس کی بھی سیم ہے نائنٹی فائیو سازن روپیز پر سٹ کی اور ساتھ میں آپ دیکھ سکتے ہیں ورک کا لگا ہوا ہے جو لوگ ڈیپ ڈیش ریم لگانا چاہتے ہیں تو یہ سیمی ڈیپ ڈیش ہے پل ہالو ریم نہیں ہے سیمی ڈیپ ڈیش میں آتا ہے یہ بھی نائنٹی فائیو سازن روپیز میں اویلیبل ہے ورک کا جنین ریم ہے جی ٹھیک ہے ساتھ آپ یہ دیکھ لیجئے ٹول ورک ہوا ہوا ہے یہ بھی ایم آر کا ریم ہے چار کول گری میں اس کا پینٹ ہے کافی خوبصورت ڈیزائن ہے اور پرائس اس کی بھی سیم نائنٹی فائیو سازنڈ ہے ایم آر کے جتنے بھی اس ٹیم برین کے ریم پڑے ہوئے سب نائنٹی فائیو سازن روپیز میں اویلیبل ہے ایک یہ ڈیزائن ہے ہونڈا سٹی میں کافی چل رہا ہے یہ اور کرولا میں بھی ٹھیک لگتا ہے سٹی میں زیادہ خوبصورت لگتا ہے تو اس کی پرائس بھی نائنٹی فائیو سازنڈ ہے یہ بھی لائٹ ویٹ ہے الائیویلی ہے پھر کچھ لوگ سپورٹس لک دینا چاہتے ہیں کہ آر کو اپنی تھوڑا سا سپورٹی لک ہو جائے اس کے لیے یہ ایک بڑا زبردست نیا ڈیزائن آیا ہے تو اس کی پرائس بھی سیم ہی ہے مطلب وہ نائنٹی فائیو سازنڈ روپیز لی ہے یہ بھی لائٹ ویٹ ریم کیٹیجری کا ریم ہے شائن بلیک میں اویلیبل ہے پھر آپ دیکھ سکتے ہیں ایچ اچ کا ریم ہے یہ لپ والا ریم کے لاتا ہے کچھ اس کو حالو بھی کہتے ہیں مگر یہ حالو ہے نہیں سلائٹلی چھوٹی سی ایک لپ اس کی سائیڈ پہ دی ہوئی ہے اور اس کی پرائس کے اگر بات کریں تو یہ نائنٹی سازن روپیز میں اویلیبل ہے ایچ اچ سپورٹس کا برینڈ ہے سیم وی میں ایم آر کا ایک یہ ریم ہے بلیک کلر میں آپ نے اوپر دیکھا سلور میں تھا اس کے اوپر توٹل سلور کلر ہوا ہوا ٹول ورک نہیں ہے اس کے اوپر یہ ٹول ورک ہے پلس یہ شائن بلیک کلر اس میں اویلیبل ہے پرائس دونوں کی سیم ہے وہ بھی نائنٹی فائیو کا تھا یہ بھی نائنٹی فائیو میں اویلیبل ہے اب آج ہے یہ ہونڈا سٹی کے اوپر یہ جو آج کا جو بلکل لیٹس ہونڈا سٹی کا جو مادل آرہا ہے اس میں یہ ریم لگا ہوا آرہا ہے تو یہ چائنہ کی فرسٹ کاپی ہے ہونڈا سٹی کا جنین نہیں ہے مگر ڈیزائن وہی ہے نائنٹی ایف تھاؤزن روپیز کا یہ سیٹ اویلیبل ہے پھر یہ ایم آر کا ایک اور ڈیزائنہ بڑا خوبصورت یہ کرولا میں بہت زیادہ چلتا ہے تو یہ بھی سیم پرائس میں اویلیبل ہے نائنٹی فائیو تھاؤزن روپیز کا ساتھ میں اگر آپ دکھا سکیں تو یہ مشہورے زمانہ پانچ اوٹھائیس مادل کا ریم ہے چائنہ کا یہ بہت ہی پرانا ڈیزائن ہے اور یہ صدا بہار ڈیزائن ہے ہمیشہ چلتا رہتا ہے اس کے ڈیمانڈ ختم نہیں ہوتی یہ ایٹی ٹو تھاؤزن روپیز کا ایک سیٹ اویلیبل ہے اب بلکل نیچ اس کے دیکھ لیجئے یہ بلیک کلر کا ایک ریم لگا ہوا ہے یہ ہے قابلی ریم پینٹ ہوا ہوا ہے کافی خوبصورت ریم ہے یہ اور سکسی تھاؤزن روپیز میں مناسب پیسوں میں یہ اویلیبل ہے ساتھ آجائیے پھر ایم آر کا ایک اور ریزائن ہے سلور کلر کے اندر یہ بھی ہونڈا سیٹی میں بہت زیادہ چل رہا ہے تو اس کی بھی بڑی ڈیمانڈ ہے اور پرائس بھی بہت مناسب ہے پچانوے ہزار روپے کا ایک سیٹ ہے پھر یہ آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں ایک یہ قابلی ریم پڑا ہوا ہے یہ پچپن ہزار روپے کا ایک سیٹ ہے پندرہ سائز چارڈ نٹ میں اس کے ساتھ نیچے ایک پندرہ سائز چارڈ نٹ میں پڑا ہوا ہے مگر اس کی پی سی دی ڈیفرنٹ ہے ایک سچودہ پی سی دی میں مطلب جو بہت پرانی دارسن تھی یا کرولہ آتی تھی ان میں ایک سچودہ پی سی دی لگا ہوا آتا تھا یہ ان کارز کے لیے بڑی انٹیک چیز ہے کیونکہ یہ ایک سچودہ پی سی دی میں چارڈ نٹ کی ایویلیبلٹی بہت مشکل ہوتی ہے تو یہ بھی ایویلیبل ہے قابلی ریم ہے پرائس اس کی بھی پچپن ہزار روپے میں ایک سیٹ ہے ساتھ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ یہ بھی ایک قابلی سیٹ پڑا ہوا ہے سولہ سائز میں چارڈ نٹ میں سولہ سائز میں چارڈ نٹ کی ایویلیبلٹی بھی بہت کم ہوتی ہے چارڈ نٹ زیادہ تر پندرہ سائز میں چلتا ہے تو سولہ میں بہت کم آپشن ہوتے ہیں تو یہ ایک اپشن ہمارے پاس پڑا ہوا ہے اس کی پرائس ہے سکسٹی تھاؤزن پر سیٹ اب آج ہے یہ سکسٹین سائز کی اوپر ہونڈا سیوک اور جو گرینڈی آ رہی ہے ان کے ریمو کی طرف تو ہونڈا سیوک میں پانچ نٹ میں جو سیوک میں جنین ریم لگ کے آتا ہے یہ وہ والا ڈیزائن ہے یہ ایویلیبل ہے یہ مل جائے گا آپ کو ایک لاکتی سیزار روپے کا سیٹ سولہ سائز پانچ نٹ میں ایک سو چودہ پی سی دی میں ساتھ ہی ہونڈائی الیمٹرا کا جنین ریم اویلیبل ہے قابلی ہے جنین ریم ہے یہ سکسٹین سوگن روپیز کا سیٹ ہے اس سے آگے آج ہیں تو یہ ایک شنسی دیزائن چائنہ کا پڑا ہوا ہے ایک سو چودہ پی سی دی پانچ نٹ سولہ سائز میں اس کی پرائس ہے ایک لاکھ دیس ہزار روپے ایک سیٹ اور سولہ ہی میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ویزل کا جنین ریم ہے اور اس کی پرائس بھی سکسٹین فائی سازن روپیز پر سیٹ کی ہے اب آجاتے ہیں ہم کرولا اور گرینڈی کی طرف جو سکسٹین سائز میں آ رہی ہیں اس میں آئی این اس کا ایک بڑا خوبصورہ دیزائن ہے یہ میٹ بلیگ میں اویلیبل ہے تو اس کی پرائس کی بات کریں تو ایک لاکھ دس ہزارتے میں اویلیبل ہے ساتھ ہی ایسٹی ریسنگ کا ریم ہے بہت پرانا اور بہت فیمس برینڈ ہے یہ چائنا کا اور بڑا ڈیوریبل اور لائٹ ویٹ ریم کلاتا ہے یہ اس کی گا تو جو ہائی سپیڈ کارد ہوتی ہیں ان کے لیے بہت سوٹیبل ہے پرائس اس کی ایک لاکھ دس ہزارتے ہیں اس سے اوپر دیکھ لیجئے دائنامکس کا ریم ہے یہ ڈبل لپ میں آتا ہے یہ سیمی ہالو ریم ہے بڑا خطب اگر آپ کارد کو سپورٹس لک دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک بہت بیسٹ آپشن ہے پرائس اس کی ہے ایک لاکھ بیس ہزار روپے پر سیٹ کی پھر آج یہ گرینڈی میں جو جینئرن ڈیزائن لگ کے آتا ہے سولہ سائز میں یہ والا یہ چار کول گری پلس ٹول ورک ہوتا ہے اس کے اوپر اور پرائس اس کی ون لیک تھارٹی تھاؤزن پر سیٹ کی ساتھ میں ہم سترہ کی بات تو نہیں کر رہے تھے ایک ریم سترہ کا بھی سامنے ڈسپلی میں لگا ہوا چلیں یہ بات کر رہے تھے مرسٹ ڈیز کا ریم ہے ای ایم جی کا بڑا خوبصورت ڈیزائن ہے اور یہ سیونٹین سائز میں اویلیبل ہے پرائس اس کی ڈھیڑ لاکھ روپے اور ایک سو بارہ پی سی ڈی میں یہ ریم آتا ہے بہترین ہو گیا اچھا آکیف صاحب اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ریم آپ سے جب لیتے ہیں اس ریم کو لگانے کے لیے میں یہ ویورز کے لیے اس لیے بتانا چاہا رہا ہوں کہ کئی ویورز کے ذہن میں ہوتا ہے کہ شاید کوئی پیمٹ ویرا لگے گی ٹائر چینج کرنے میں یہ اس لیے میں آپ سے پوچھنا چاہا رہا ہوں کہ یہ ریم جب آپ چینج کر کے دیتے ہیں اس کے دوران پھر دوبارہ ٹائر چڑھتا ہے اس پہ ویٹ لگتا ہے سارا کچھ لگتا ہے ٹھیک ہے نا اس کی کوئی پیمٹ ہوگی کیا ہوگا یہاں فری ہوگا نہیں سروسز فری آف کاس پہ ہم آپ کو فٹنگ بھی کر کے دیں گے اس میں بیلسنگ بھی کر کے دیں گے نائٹروجن بھی فل کر کے دیں گے اور نوز بھی لگا دیں گے اس کے کوئی چاہتے ہیں اور ویٹ ویرا بھی ویٹ بھی اچھا ویٹ کا عام طور پر پورے صدر میں جدھر بھی چلے جائیں وہ ویٹ کے پیسے لیتے ہیں یعنی ویٹ کمپلیٹ فری ہے تائر بیچے کوئی واپس پرانہ چڑھائیں اس سے تو ویٹ میں فرق نہیں پڑے گا زیادہ ویٹ لگے گا تو وہ بھی آپ کر رہیں گے نا سار وہ دیکھیں ہم نے تو بیلنس کر کے دینا ہے اب ویٹ زیادہ لگے یا کم لگے آپ کا فری ہے ہماری طرح سے فری ہے وہ پرابر بیلنس کر کے دیں بیتری ہوگا شورو روم کا نام اڈریس بتا دیں نیو گلوبل ٹائر سادی روڈ صدر راول پنڈی شکریہ شکریہ